پیدا قومی موومنٹ کے قائد علطاف حسین نے بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی سیکیٹری جنرل حبیر جالب بلوچ کی تارگٹ کلنگ کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے بلوچ قوم پر ایک اور کھلا ظلم قرار دیا ہے اپنی بیان میں علطاف حسین نے کہا کہ حبیر جالب بلوچ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے رہنما تھے اور انہوں نے پوری زندگی بلوچ عوام کے حقوق اور سامات یہ انصاف کے حصول کی جتجہد میں گزاری انہوں نے کبھی اپنے زرف و ضمیر کا سعبہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برہ سے جاری رکھنے والے کی وجہ سے بلوچستان ایک آتف فشان کی صورت اختیار کر چکا ہے دیگر کئی بلوچ رہنماوں اور کارکنوں کے بعد اب حبیر جالب بلوچ جیسے رہنما کی تارگٹ کلنگ سے بلوچستان کی صورتحال مزید سنگین ہوگی اور بلوچ عوام نے پہلے سے موجود غم غصہ اور نفرتوں میں مزید اضافع کا سبب بنے گا الٹاف فشان نے کہا کہ وہ حبیر جالب بلوچ گم کے اہل خانہ بی ایم پی کے تمام رہنماوں اور کارکنوں سمیت پوری بلوچ قوم کے غم اور صوب میں برابر کے شریک ہیں اور اس ہیں اور اس آنے پر ان سے مکمل ایک چہتی اور ہمدردی کا اشار کرے ہیں الٹاف فشان نے مطالبہ کی حبیر جالب بلوچ کے قتل کی آلہی تحقیقات کروائی جائے قاتلوں کو گریفتار کیا جائے اور بلوچستان میں ہر قسم کا آپریشن بند کیا جائے ایم کیو ایم کے قائد الٹاف فشان نے کہا ہے کہ حبیر جالب کے ٹارگٹ کلنگ بلوچ قوم پر لندن سے جاری بیان میں الٹاف فشان نے کہا کہ حبیر جالب نے پوری زندگی متوسط طبقے کے لیے سیاست کرتے ہوئے گزاری اور کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد بلوچستان کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اور بلوچ عبام میں پائے جانے والا غصہ اب نفرت کی شکل اختیار کر لے گا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں ہر قسم کا آپریشن بند کیا جائے حبیر جالب کے قتل کی ہر سطح پر تحقیقات کرائی جائے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے